آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ کہ جو سعودی ٹریفک ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے ایک نیا اعلان کیا ہے کہ اب جو سپیڈ کیمرے ہیں جو اشاروں کی اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ کیمرے بھی جو موبائل فون کا استعمال اور سیٹ بیلٹ نہ پہننا سیٹ بیلٹ کے بغیر ڈرائیونگ کرنا اس چیز کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور جو ہے وہ آپ کو غرامہ یا مخالفہ ہوگا تو اس حوالے سے سعودی ٹریفک ڈیپارٹمنٹ نے سعودی ٹریفک رولز کے حوالے سے ایک نئی جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے جس کے اندر کچھ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو قانون ہے کیا یہ قانون کھڑی ہوئی گاڑی یا ایسی گاڑی جب کہ گاڑی اشارے کی اوپر کھڑی ہو تو اس وقت یا آپ ویسے کہیں گاڑی پارک کر کے موبائل فون استعمال کرتے ہیں یا سیٹ بیلٹ آپ نے نہیں لگایا ہوا تو پھر کیا یہ قانون اس کی اوپر اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اس کے اندر اس چیز کی وضاحت کی گئی یا ٹریفک ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تو یہ ویڈ دیکھیں میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں جی تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ عرب نیوز کی ایک نیوز جو ہے وہ شیئر کروں گا جو کہ سعودی ٹریفک ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے جس کے اندر انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو نیا قانون نکلا ہے جو کیمرے اس موبائل فون کا استعمال اور سیٹ بیلٹ نہ پہننے کا استعمال جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کریں گے تو وہ کس صورت کے اندر ممکن ہے اور کس کس جگہ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا تو میں آپ کے ساتھ یہ خبر سے شیئر کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ عرب نیوز کی خبر ہے جو کہ سعودیہ کا ایک مستناد اخبار ہے تو اس کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ انگلیش کے اندر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پھر آپ کو اس کو ترجمہ بھی بتا دوں گا جو میرے بھائی نہیں جانتے ہیں سعودی ٹریفک ڈیپارٹمنٹ تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گاڑی آپ کی کھڑی ہو ٹھیک ہے اس وقت اگر آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک جو ہے وہ ٹریفک وائیولیشن نہیں ہے یعنی کہ آپ ٹریفک کے قوانان کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں آپ جب گاڑی کھڑی ہو بالکل موبائل فون کا استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے نیچے مزید کہا گیا ہے کہ سعودی جنرل ڈیپارٹمنٹ آف ٹریفک اس کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ سعودی جو ٹریفک آتھارٹی ہے اس نے اس چیز کو وضاحت کیا ہے کہ اگر آپ ایر پیس یعنی کہ ایڈ فون وغیرہ لگا کر یا بلو ٹوٹھ یا موبائل فون کے سپیکر جو ہے وہ آن کر کے اگر بات کرتے ہیں چاہے آپ گاڑی چلا بھی رہے ہیں لیکن موبائل فون آپ کے ہاتھ کے اندر نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی بلکہ آپ اس کی آپ کو اجازت ہے آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں مزید اس کے اندر وضاحت کی گئی ہے تو یہ المصدر نیوز کی جو ویب سائٹ اس کا حوالہ دیتی ہوئے کہتے ہیں کہ جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے اس نے مزید کہا ہے کہ جب آپ کہیں اشارے کی اوپر انتظار کر رہے ہیں اشارہ کھلنے کا آپ کی گاڑی مکمل طور پر کھڑی ہے تو آپ اس وقت بھی موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس وقت بھی موبائل فون استعمال کر رہے ہیں تو وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی بلکہ اس کی آپ کو اجازت ہے اس وقت استعمال کرنے پر آپ کو کوئی گرامہ یا مخالفہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تو اس کے اندر اسی چیز کی وضاعت کی گئی ہے کہ انہوں نے ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے کیونکہ یہ اعلان کیا تھا کہ جلدی اس چیز کا اطلاق ہوگا کہ سپیشل کیمروں کے ذریعے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ کون جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوں موبائل فون کے استعمال کر رہا ہے اور کون سے ایسے افراد ہیں جو سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کر رہے تو ان کو جو ہے وہ مخالفے دیے جائیں گے ان کو جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا تو دوستو اس چیز کی میں نے وضاعت آپ کے ساتھ کر دیا ہے اس خبر کو بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ عرب نیوز کی یہ خبر ہے کہ جب آپ اشارے کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو وہ کلاہ ورزی نہیں ہوگی اسی طرح جو اگر آپ ہیڈ فون وغیرہ لگا کر یا سپیکر وغیرہ آن کر کے موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ کانون کی کلاہ ورزی نہیں ہوگی تو یہ نیوز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کے اندر اس کا سوال کر سکتے ہیں آپ کو فوراں جواب دیا جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو یہاں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو نوٹیفکیشن ہے وہ فوراں کسی بھی ویڈیو کا مل جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں شکریہ